گھاؤں کے نسان مٹانے والی دوا سوکے گھاؤں پر لگاتے لگاتے دیپا بولی میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ تم وہاں ایک آئیک کہاں سے ٹھپک پڑے یار میں اپنے دوست پان سنگھ کے گھر جا رہا تھا اس دن وہاں بھی چھٹی پر ہے میں نے سنا ہم دونوں ایک ہی انڈیٹ میں لمبے سمیں تک رہے وہ ماتر ایک سنیوگ تھا کہ میرا وہاں سے گجرنا ہوا اور تمہارا چلانا بھی میں سمجھ نہیں پایا کہ کیا ہو گیا ہے وہاں پر ایک بڑا موڑ ہے اور دور سے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا گوپال نے کہا اچانک ہی وہ سامنے پڑ گیا جس سے میری چیخ نکل گئی وہ دن تھا ہی منحوس پہلے تو گھرات مالک لکتیا دادا سے چک چک ہو گئی کیونکہ میرا نمبر کٹ کر وہے دوسرے کا تھیلہ آگے کر رہے تھے کسی طرح گیہوں پسوایا تھیلا سیر پر رکھ کر چڑھائی چڑھتی ہوئی اس سکرے راستے کے معانے پر پہنچی ہی کی وہ سامنے پڑ گیا ایک تو چڑھائی اور اوپر سے دون بھر کا بوجھ کمر میں خوشی ہنسلی تک بھی کھینچنے کا موقع نہیں ملا ویسے وہ خود ہی جان بچا کر بھاگ رہا تھا کیونکہ اوپر گاؤں والوں نے پتھروں سے مار کر اسے گھائل ہی نہیں کر دیا تھا بلکہ چلاتے ہوئے لاتھی ڈنڈوں کے ساتھ اس کا پیچھا بھی کر رہے تھے دیپا نے اپنی بات کہی پر تمہیں کیا جرد تھی اس طرح اس سے بھڑنے کی اور کیا کرتا وہاں بھالو تمہیں اٹھا لے جاتا تو گوپال نے کچھ روز میں کہا میں نے ایسے کئی قصے سنے ہیں کہ بھالو جنگل سے کسی خوبصورت عورت کو اٹھا کر لے گیا جس سے اس کے بچے بھی ہو جاتے ہیں اس نے عورت کو بندک بنا کر رکھا اور دن رات اس کے پہرے دارے کی بیچاری عورت آجیباً اس کے قید سے نہیں چھوٹ پائی ہجی ہاں ایسے اٹھا لیتا بکواس دیپا بولی پھر اسے ایکا ایک مجاگ سجا اور گوپال کو چڑھانے کی غلط سے پوچھا چلو تمہیں مان تو لیا کہ میں خوبصورت ہوں اور اٹھا بھی لیتا تو اچھا ہی ہوتا قسم سے ایسے بندر کے ساتھ رہنے سے تو اچھا ہی تھا گوپال کو ایکا ایک گسہ آ گیا ایسا ہی سوق تھا تو کل لیتی سادھی کسی ریکھ بھالو سے میری جندگی کیوں خراب کر دی اور دیپا کے ہاتھ سے ٹیوب چھین کر پھیک دی بڑی آئی دوائی لگانے والی پاتر ارے تم تو سیرسی ہو گئے یار میں تو مجاگ کر رہی تھی تم جیسے بیر جوان کا سایا جب تک میرے سیر پر ہے وہاں بھالو کیا سیر کی بھی مجال نہیں کہ میرا بال باقع کر سکے پر میرے گبرو جوان وہ بھالو نہیں سور تھا جنگلی سور اس لئے مجا کر رہے ہوں پر تم نے تو آؤ دیکھا نہ تاؤ بھڑ گئے اس سے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بھالو ہے یا سور اور نہ یا دیکھا کہ وہ کہاں کنٹل سوا کنٹل کا وہ جنگلی جانبر اور کہاں پچپن ساٹھ کلوں کی تمہاری پسلیاں مانتی ہوں تم فوجی جوان ہو اور میرے بھگبان ہو پر اپنی جان پر کھیل کر اس سے بھڑ جانا کہاں سہی تھا یا دی تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں تو کہیں کی نہ رہتی لوگ تو یہی کہتے کہ دو سال بھی نہیں بیتے اور خسم کو کھا گئی رانڈ کہتے کہتے دیپا سوا کنے رگے تھی دیپا کی آنکھوں میں آسو دیکھ کر گسے سے لال پیلا ہو رہا گوپال ترنت نرم پڑ گیا دیپا کا سوا ہی چھنے رشتہ چھنے تشتہ تھا دیپا نے پھرس پر پڑی دوہ کی ٹیوب اٹھائی اور گوپال کے گھاؤں پر پھر سے چپ چاب لگاتی رہی گوپال نے چپی سادری واتارون گمبیر ہو گیا تھا پرنطو دیپا کے لئے تو دیر تک چپ رہنا بہت مشکل تھا مہال کو ہلکہ کرنے کے لئے دیپا کو اپائے سوجا اور اس نے دوائی لگاتے لگاتے ہی گوپال کے کان میں پھس پھسا کر کہا تم سور سے سچ مچھی مجھے بچانے کے لئے بھیڑے تھے یا پھر اپنی مردانگی دکھانے کے لئے گوپال کے چہرے پر مسکان دوڑ گئی وہ دیپا کو آج تک نہیں سمجھ پایا ہے وہ کتنے بھی تناؤں میں کیوں نہ ہو دیپا ایسے پھل جڑی چھوڑتی ہے کہ سارا تناؤں چھٹکی میں دور ہو جاتا ہے ایسے کھل کھلا کر ہستی ہے کہ کہنا پڑتا ہے کہ یار آس پاس بھی دیکھ لیا کر دیپا کو تو ہسنے کا بہانہ چاہیے تب ہی تو وہ گاؤں میں ہسار وادے کے نام سے پرشد ہے اس درگٹنا کے بعد پچھلے ڈیڑھ مہینے سے دیپا اس کی سیوہ ٹہل میں جس پرکار رات دن ایک کیے ہوئے تھی وہ گوپال کو ابھی بھوت کر گیا دیپا کی سیوہ اور دن رات پراتھرہ سے ہی وہ اب بلکل ٹھیک ہو گیا تھا بس گھاؤں کے نسان مٹرنے باقی رہ گئے تھے گوپال بری طرح گھائل ہو گیا تھا اس کے گھاؤں اتنے گہ رہے تھے کہ جان بھی جا سکتی تھی پر اسپتال لے جانے کے لئے گھاؤں کے پورو فوجی بچان سنگھ نے منا کر دیا یہ کر کر کے علاج کی بیوستہ گھر پر ہی کرا دیں گے اسپتال لے جاؤں گے تو وہاں انٹری ہوگی سوائک روپ سے وہ فوج کے دفتر کو بھی جائے گا پھر چانچ پرتال ہوگی پوچھتاج ہوگی نون بیٹل کیجولٹی کے معاملے میں کوٹ آف انکوائری سے بھی گزرنا پڑے گا میڈیکل بورڈ کے سامنے میڈیکل کیٹیگری دکھانی پڑے گی جگلی جانور سے چیدے بڑھنے کا مطلب ہے جوس میں ہوسک ہو جینا جو ایک فوجی کے لئے صحیح نہیں مانا جاتا تمہیں پتا نہیں ہے کہ ایک فوجی کو تیار کرنے میں سرکار کے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں اس لئے گوپال کا علاج اسپطال میں نہیں گھر میں ہی کیا جاتا رہا بچانگ سنگھ کا ایک سالہ اسپطال میں فارمنسسٹ تھا اس نے خود تو پوری مدد کی ہی برکہ دو بار نیجی سپارس پر ڈاکٹر کو بھی بلا کر لیا جس سے گوپال کا صحیح علاج ہو گیا اندیرے میں سایا بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے دیپا نے یہ بات بپتی آنے پر جانی اس کی بھینس دو مہنے بعد بیانے والی تھی پر گوپال کی ناجک حالت دیکھ کر اس نے کچھ سمجھ بھینس رکھنے کے لیے اپنی چچیری دیورانے جٹھانیوں کے آگے ہاتھ جڑے پر انہوں نے ساپ منا کر دیا ساتھ سسور تو اس کی سادھی سے پہلے ہی دنیا چھوڑ چکے تھے انتتہ مائکو والوں نے ہی سہارہ دیا اب اس کا کام ہلکا ہو گیا تھا موہ اندیرے ہی دھان کھوٹتی پانی بھر لاتی اور پھر گوپال کی سیوہ میں جڑ جاتی وستر سے اٹھنا پانے کے کارن کچھ دنوں تک تو دیپا نے گوپال کی ٹٹی پرشاپ تک بھی ساپ کی پر اب گھائل ہونے کے بعد ہفتے دس دن تک بیہوسی کی حالت میں گوپال ہاتھ پاؤں پٹکتے ہوئے کبھی ایک آئے ایک اس طرح چنگال اٹھتا مانو اس کے اندر سوبر کی آتما پرویش کر گئی ہو اور اس پر برچوں سے پرہار ہو رہا ہو دیپا چنگال سن کر دہل جاتی اور رو پڑتی سوچتی یا سور کے ہملے کا خوف ہے یا درد کی ٹیس دیپا ان دنوں پل بھر بھی نہیں سو پائی جب بھی آگ لگتی تو گوپال کا آرت ناتھ سنائی دیتا سوچتی یعنی آگ میں تپا ایک پھوجی جب پیڑا سے اتنا چڑپ رہا تو ایک سادران آدمی کی کیا حیثیت پر بیہوسی کی حالت میں گوپال کو چکھنے چلانے کی بات اس نے کسی کو نہیں بتائی گوپال تک کو بھی نہیں سمیہ بڑا بلوان ہوتا ہے وہ دن بھی آ گیا جب گوپال خطرے سے باہر آ گیا اور دیپا اسے سہرہ دے کر سوچ لے جاتی اور کبھی آنگن میں ٹہلاتی کب کون سی دوائی دینی ہے کب گھاؤں پر لیپ لگانا ہے اور کب کھانے میں کیا دے رہا ہے دیپا سوج بوجھ سے سب کرتی رہی لیٹے لیٹے گوپال دیپا سے بولا اتنا بڑا سوور آیا کہاں سے ہوگا یار رکھ بھالو کے بارے میں تو سنا تھا کنٹ اونچائی والے پہاڑوں میں اتنے بڑے سوور جنگلی پسو کے بارے میں میں کم ہی جانتا ہوں تم کچھ بتاؤ بڑے ڈیل لول والا یہ سوور کیسے اتنی اونچائی پر پہنچا کہے نہیں سکتی عموماً اتنے بھاری سوور زیادہ اونچائی پر نہیں ملتے دیپا نے اپنا گیان بگھارا پر آبادی چھتر میں جب وہ آیا تو گاؤں والے بھی اسے دیکھ کر اچمبت اور بھائیبید ہو گئے ہتیار کے نام پر ہمارے پاس لاتھی ڈنڈے یا حسنی درانتی کولہڑے ہی ہوتے ہیں بیچارے پاسان یگ میں جو جی رہے ہیں پوج سے ریٹائر رائی فیل میں تو پہاڑوں میں بہت ہے پر رائی فیل سائد ہی کسی کے پاس ہو سوور کے بھیمکہ سریر کو دے کر پاس جانے کی کسی کی ہمت رہی ہوئی لوگ بس دور سے ہی پتھراؤ کرتے رہے سوور جان بچا کر ایک گاؤں سے دوسرے پھر تیسرے پھر چوتھے پانچویں گاؤں کی سیما میں گستا گیا اور سبھی جگہ اس کا سواگت دوتکار اور پتھروں سے ہی ہوا گہوں کی پسل ہوائی کے بعد پہاڑوں میں زیادہ کام نہیں رہ جاتا ہے لوگ خالی بیٹھے دھوپ سیکھتے رہتے ہیں تاز کھرتے ہیں سوور آیا تو لوگوں کا گھر بیٹھے مندورجن ہو گیا جنہوں نے کبھی چوہا نہیں مارا وہ لوگ بھی اس کے پیچھے لاتھی ڈنڈے لے کر ایسے دوڑے مانو اصلی سکاری وہی ہوں پر زیادہ ایسے تھے کہ چلو تماسہ ہی سہی سوور کو جہاں راستہ ملا جان بچا کر ادھر ہی بھاگا ایک بے جوبان پرانی کے پیچھے دو جنوں لوگ لاتھی ڈنڈے لے کر دوڑ رہے تھے اس پر پتھر برسا رہے تھے پر خود اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ گدیرے کے دونوں اور بچے گاؤں والوں نے اپنے نونی حالوں کو گاؤں کی سیما کے بھیتر ہی نہیں گھروں میں قید کر دیا تھا کئی گاؤں سے گجرنے کے بعد وہ آخر میں نیچے گھاٹی میں اترا کہ تم اس کے راستے میں آگئے اور اس نے تمہیں تھونت سے اٹھا کر نیچے پٹکا تو میں چیک پڑی اس کے بعد تمہیں پھرتی سے پھلٹی ماری اور اس کی گردن کو کس کر پکڑا سور اس حملے کے لئے تیار نہیں تھا اور وہاں نیچے گر گیا اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں چل پایا کہ کون حملہ کر رہا ہے کون بچا رہا ہے ایک سے ایک سورما دور کھڑے تماسہ دیکھتے رہے چلاتے رہے بچاؤ بچاؤ پر پاس آنے کی حمد کوئی نہیں جھٹا پایا میں نے آٹے کا تھیلہ وہیں پٹکا اور ہنسلی سے سور پر وار کرنے کا پریاز کرتی رہی پر تم دونوں اس قدر گتھم گتھا تھے کہ میں وار کرتی تو کس پر کرتی تقریباً سو پھٹ سے ادھک دوری کے اس جلان پر لڑکتے ہوئے تم دونوں ہی نہیں میں بھی پیچھے پیچھے گارڈ کے کنارے تک پہنچی یہ گنیمت رہی کہ سور کا تیج دانتوں کا وار تمہارے کندوں واجوں اور پیٹ پر ہی ہوا پیٹ پر نہیں انیا تھا وہاں پکڑ ڈھیلی ہوتے ہی سور گارڈ کی بہاو کی دسا میں تیجی سے بھاگا اور ہنسالو کی گھنی کنٹیلی جھاڑیوں میں چھپ گیا پر اس حملے میں تم اس قدر غیل ہو گئے تھے کہ چار پائی پر اٹھا کر ہی گھر لانا پڑا وہ تو ماں بھگوطی کی کرپا رہے کہ تم اب ٹھیک ہو گئے نہیں تو اس دن کہتے ہوئے دیپا پھر سبکنے لگی پر ماں بھگوطی سے ادھک کرپا میری بھگوطی کی رہی گوپال نے مسکراتے ہوئے دیپا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا گوپال کی اور جب بھی دیپا گوھر سے دیکھتی اسے لگتا وہ ابھی بھی چیخ پڑے گا نیم بیہوسی میں گوپال کی وہ چیخیں دیپا بلکل بھی نہیں بلا پا رہی تھی اسے لگتا گوپال کے بہتر خوف سید ہو پر سویم دیپا کے بہتر ہی خوف گھر کر گیا ہے دیپا نے جمدستی مسکراتے ہوئے کہا چلو ہٹو میں دیوی رہی ہوں اسے لے کانوں پر دونوں ہاتھ لگاتے ہوئے دیوی سے مافی بانگی اور پھر کہا ہشالو کی کنٹینی جھاڑیوں میں چھپیت سوور پر بھیڑ پتھراؤں کرتی رہی پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا جان سبھی کو پیاری ہوتی ہے گھیل وہ تھائی کنٹینی جھاڑیوں میں ہی اور بھی لہو لہان ہو گیا پر وہ باہر نہیں آیا کیونہ باہر موت ساکشات کھڑی تھی نکوٹ گاؤں کے سندیپ اور کانڈا کے سیلندر وہ منجیت جب اپنی لائسنسی بندوق لے کر آئے جھاڑی کے موہ پر جا کر اندادود فائر کیا تو سوور مارنے کا تاج ان کے سیر سجا اور میرا فوجی جو نیہتہ ہے اسے بھیڑا اس کے حصے کیول سانو ہوتی آئی شکار کی ایک بھاٹی بھیجی تھی انہوں نے ہمارے گھر میں نے منع کر دیا جانے کیسے لوگ ہیں یہ سب تم بھی کیسی بات کرتے ہو دیپا میں پرسنسہ بٹوڑنے کے لئے نہیں بلکہ تمہیں بچانے کے لئے اس سے بھیڑا تھا دوسرا کوئی اپائے تھا بھی نہیں پھر یہ کوئی بہدوری تھوڑی ہے کہ سو آدمہ نے گھیر کر ایک نریح پرانی کو مار دیا ارے شیما پر ہتیاروں سے لائس دسمانوں کی ٹولی سے بھیڑ جانا ان کی چوکیاں دوست کنا ویرتا ہے کندے اچھکا کر گوپال نے کہا سنو اگلی دفعہ جب چھٹی آؤگے تو اپنی بندوق ساتھ لیتے آنا آخر تمہیں بندوق تو ملی ہوگی نا لوگ کہتے ہیں فوجیوں کو گولا بارود توپ ٹینک ریفل سب ملتے ہیں کیا تمہیں نہیں ملے دیپا نے ماسومی سے پوچھا ارے پگلی توپ ٹینک ریفل فوجیوں کو سیما پر دسمانوں سے لڑنے کے لئے ملتے ہیں گھر لانے کے لئے نہیں تم بھی کیسی باتیں کرتے ہو رکھ بھالو سور باغ ہمارے دسمان ہی تو ہوئے دیپا نے بھولے پن سے کہا اور فوجیوں کو پہلے تو ملتی تھی بندوق گھر لانے کے لئے مجھے بے کوپت بناو خود میرے دادا جی فوج میں رہ چکے ہیں ان کے ہی کئی کس سے دادی سے سنتی تھی وہ انگریجوں کی جمانے کی بات ہے دیپا گوپال نے جواب دیا پہلے جنگل بہت تھے سڑکیں تھی نہیں تو فوجیوں کو چھٹی آنے پر اسٹیشن سے گاؤں پہنچنے میں کئی کئی گھنٹے اور کچھ کو تو کئی کئی دن لگ جاتے تھے اب پرستیتیاں بدل گئی ہے جہاں پہلے جنگل تھے وہاں اب سہر بس گئے ہیں سڑکیں پہنچ گئی ہیں اب بندوق ریفل کیوں ملے گی تب ملتے تھے میں نے بھی سنا ہے اب تو دیش آجاد ہوئے تیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں پر جان کا جوکشم تو اب بھی ہے نا دیپا نے رنڈے وی کھنٹ سے کہا اسی بار دیکھ لو جنگلی سور سے نیہتہ کون بڑا غیر کون ہوا اور نام کس کا ہوا میرے فوجی کا نام تک نہیں لیا کسی موئے نے جس کے موہ پر دیکھو سکاریوں کا ہی نام ہے کہ پھلا نے گولی سے مارا اپنے ججبات میں کیسے رکو کہتے کہتے اس کی آواز بھر رہا آئی تھی بھاوک ہوتی دیپا کے سامنے سوی ترک چک گئے تو چپ کرانے کے لئے گوپال نے بہوں کا گھیرہ بنا کر دیپا کو اپنے انک میں سمیٹ لیا موسیقی